اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ الانصار عن فاطمہ الزہرہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمیت فاتمہ تانہا قالت دخل علی برسول اللہ في بعد الایام فقال السلام علیکی یا فاتمہ تو فقلدو علیک السلام قال انی اجدو فی بدن ضعفا فقلدو لعو عدك باللہ یا بتاو من الضعف فقال یا فاتمہ تویتینی بالکسائی الیمان فغطینی به فاتيته به وصیرت عن ذنو إليه وإذا وجہه يتلاله كأنه البدر في لیلت تمامه وكماله فما كانت اللہ ساعة وإذا بولدی الحسان قد اقبل وقال السلام علیکی یا اوما فقلتو علیک السلام یا قرد عینی وثمرت فوادي فقال یا اوما انی اشم عندك رايحة انطیبتاك عن نهارا رايحة جد رسول اللہ فقلتو نعم ان جدك تحت الكسا فاقبل الحسن نحو الكسا وقال السلام علیکی یا جداؤ یا رسول اللہ اتاظن لیان ادخل معک تحت الكسا فقال او علیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد ادنت لک فدخلو معه تحت الكسا فما كانت اللہ ساعة ویذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیکی یا اوما فقلتو علیک السلام یا ولدی ویا قرد عینی وثمرت فوادي فقال لي یا اوما انی اشم عندك رايحة انطیبتا قاننها رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی فقلتو نعم ان جدك واخاک تحت الكسا فدن الحسین نحو الكسا وقال السلام علیکی یا جداؤ والسلام علیکی یا من اختاره اللہ اتاظن لیان اکن معکم تحت الكسا فقاله علیک السلام یا ولدی ویا شافع اومتی قد اذنت لک فدخلا معهما تحت الكسا فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابي طالب وقال السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو علیک السلام یا بل حسن ویا امیر المومنین فقال يا فاتمتو انی اشم عندك رايحة تیبتا كعنها رايحة اخی وابن عم رسول اللہ فقلتو نعم حوامع ولدیك تحت الكسا فاقبل علی نحو الكسا وقال السلام علیکی یا رسول اللہ اتاظن لیان اکن معکم تحت الكسا وقال له علیک السلام یا اخی یا اسوه ویا وسی وخليفة وصاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الكسا ثم اتیتو نحو الكسا وقلتو السلام علیکی یا ابتاء یا رسول اللہ اتاظن لیان اکن معکم تحت الكسا فقاله علیکی السلام یا بنتی ویا بذعتي قد اذنت لکی فدخلتو تحت الكسا فلما اقتملنا جمیعا تحت الكسا اخذا بی رسول اللہ بطرفي الكسا واؤما بیده اليمن الیلس سما وقال اللہم این هولای احل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمني ما یعلمهم ویحزنني ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدهم لمن عداهم ومحب لمن حبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک وردوانک علیا وعليهم واذهب عنهم رتسا وتاهرهم تطهيرا اللہم صل على محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل يا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمر ملیر ولا شمسا مضیتا ولا فلکا يدور ولا بحر يجری ولا فلکا يسری الا في محبت حول الخمسة الذین هم تحت الكسات فقال الامین جبرایل يا رب ومن تحت الكسات فقال عز وجل هم اهل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاتمة وابوها وبحلها وابلو وابلوها اللہم صل على محمد وآل محمد فقال جبرایل يا رب اتادنا لینحبت الى الارض لیکن معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فحبت الامین جبرایل وقال السلام يا رسول الله العلي العلا يقرق السلام ويخصك بالتحية والاكرام ويقول لك وعزك وجلالي انی ما خلقت سماء مبنية ولا عرض مدحية ولا قمر منیر ولا شمسا مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجری ولا فلك يسری الا لأجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لك فدخل جبرایل معنا تحت الكسا فقال لیا بین اللہ قد اوحای لیکم يقول ان ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس احل البيت ویتاحرهم تطهيرا اللہم سل على محمد وآل محمد فقال علی لی بی يا رسول الله اخبرنی ما لجلوسنا حاد تحت الكسا من الفضل عند الله فقال النبی والذی بحثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا حاد في محفل من محافل اہل الارض وفیه من جم شیعتنا ومحبینا الا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائکة واستغفرت لهم الى اے تفرقوا فقال علی لذا والله فوزنا وفاز شیعتنا ورد بحثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا حاد فی محفل من محفل من محافل اہل الارض وفیه جم من شیعتنا ومحبینا وفیه مهموم للا وفرج اللہ همّا وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّا وَلَا قَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَ اللَّهُ حَاجَةً وَقَالَ عَلِيُّ نِدًا وَاللَّهِ فُزْنًا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالَآخِرَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَى اللَّهُمَّا سُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الهكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنازيل العزيز الرحيم لتنازر قوما ما أنازر آباؤهم فهم غافلون لقد هك القول ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغلالا فهي إلى الأزقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أعنزرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظرهم من اتبع الزكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نهنونه يلموت ونكتبوا ما كدموا وآثارهم فكل شيء أحسيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أسهاب القرية إذا جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم سنيني فقذبوهما فعززنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تغذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما عين إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم العلم تنتهوا لنرجم لكم وليمسنكم من عذاب عليم قالوا طائلكم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أكثر مدينة رجل يسعى قال يا كوم اتبعوا لمرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم واحتدون وما ليا لا أعبد الذين فترني وإليه ترجعون وأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغنيني شفاءتهم شيعة ولا ينقذون إني زل في زلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليتا كومي يعلمون بما أغفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على كومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيهة واحدة فيزاهم خامدون يا هسرة على العباد ما يعتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزون ألم يروا كم أحلكنا كبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهزرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يعكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليعكلوا من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل ونسلخوا منه النهار فإذا هم مزلمون والشمس تجري لمستكر لها ذلك تكدير العزيز العليم ولكمرا كدرناه منازل حتى أعد كالورجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الكمرا ولا الليل الصابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا هملنا ذريتهم في الفلك لمشهون وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن شاء نغرقهم فلا سريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعنا إلهين وإذا كيل لهم اتنقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لأن لكم ترحمون وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معارزين وإذا كيل لهم أنفكوا مما رزقكم الله كعلى الذين كفروا للذين آمنوا ألطعموا من لو يشاء الله أتأما إن أنتم إلا في زلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادكين ما ينزرون إلا سيهة واحدة تعخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أحله يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيهة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهزرون فاليوم لا تزلموا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أسحاب الجنة يوم في شغل فاكهون خم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن يبدون هذا سرات مستقيم ولقد أذل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم تودون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا رجولهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا السرات فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استتعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعكلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إنه إلا زكر وكرآن مبين لينذر من كانا هيوا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنا آمن فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يعكلون وأن لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محزرون فلا يحزن كاكونهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خسيم مبين وذرب لنا مسلا ونسيا خلقا قال من يهيي الإزامة وهي رميم كن يهييها الذي أنشاه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلا لكم من الشجر أخزر نارا فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلك مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فجكون فسبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم سورة مباركة الفاتحة موت کی آغوش میں جب تک کے سو جاتی ہے ما تبعه کہیں جاکِ ازا تورا سکوم پاتی ہے ما فکر میں بچوں کی کچھ استیحہ گل جاتی ہے ماں نا جوا ہوتے ہوئے بری نظر آتی ہے ماں گر سب جب پردیس جاتا ہے کوئی نووے نظر گر سب جب پردیس جاتا ہے کوئی نووے نظر ہاتھ میں کوئی آن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستو ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستو جب مصیبت سے پہ پہتی ہے تو یاد آتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسی اور مامتہ کیا چیز ہے اے پیار کہتے ہیں کسی اور مامتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی میں جاتی ہم ہے ماں اپنے غم کو بھول کر رو تے ہیں جو شبیر کو کو اپنے غم کو بھول کر رو تے ہیں جو شبیر کو انہیں کے عشقوں کے لئے جنت جنت سے آ جاتی ہے ماں شکر یا ہو ہی نہیں سکت تا کبھی ماں کا عدا شکر گیا ہو ہی نہیں سکت تا کبھی ماں کا عدا مہتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں مات مات کی آوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کہ ایزا مات تھوڑا سکو پاتی ہے ماں مات کی آوش میں جب تک تک کی سوڑا جاتی ماں محمد وعالی محمد سلوات اللہم صلی علا محمد وعالی محمد رحم اللہم قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الحمدللہ الذي بعد فلا يراو قربا فشهد النجوة تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأب القاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعسومين الذين أذهب الله عنهم الرجسا وطهرهم تطهيرا اللہم صل على محمد وآل محمد لا صيم على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما بعد فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَ عِنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ صدق الله العلي العظيم أزان محترم سلام علیکم ورحمت الله وبركاته شب جمعہ چھے شب مغفرت چھے شب رحمت چھے اے شب چھے کہ جنہ اندر ماں آپڑے مخصوصاً آپڑا مرحومین لوکانی یاد کریئے چھے انہیں آر رات شب جمعانی رات انہیں جمعانو دیوس مرحومین ماں تخاص مخصوص چھے آپڑے پروردگار آئلم پاس دعا کریئے کہ پروردگار آپڑا تمام مرحومین خاص کرینے جا آج مرحومین لوکانی دس مانی اتوا ویس مانی اتوا جا پڑ مناسبت نی مجلس ہوئے اے لوکانے بخشی آپ یعنی جنت میں بلند تھی بلند رجوع نایت فرما ہوئے انہیں خاص کرینے شب جمعہ ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام نی زیارت نی رات چھے پروردگار آپڑے نے سروے نے توفیق انہیں آپڑنے جا چھے اے نصیب کرے کہ آپڑے سروے ساتھیں مڑینے ابا عبداللہ نی زیارت اپڑے انشاءاللہ کربلہ معلہ نا اندرمہ ابا الفضلی العباس نی زیارت نی ساتھیں اپڑے انشاءاللہ انجامہ پی شکے جا رے پن شب جمعہ دی رات او تی ہوئی چھے اتوا جا رے پن اپڑا درمیان ماں تھی اپڑا پوتانا درمیان ماں تھی اپڑا سگاوالاو ماں تھی اپڑا کوٹوم بی جن ماں تھی اپڑا جا چھے رشتے دارو ماں تھی جا رے پن کوئی انسان نو مروت یا تھا تو ہوئی چھے اتوا جا رے پن کوئی انسان نو انتقال تھا تو ہوئی چھے تو فورا اپڑا نی جا چھے ای موت نو ذکر یاداوے چھے کہ جا خداوند کریم وارم وار منی انتمن قرآن مجیدنا اندرمان احل البیتنا وسیلہ تھی بو گنی فر اپڑا نی کئی گیا چھے بو گنی فر احل البیت پن اپڑا نی کئی گیا چھے نی خود خداوند کریم اپڑاوند کریم قرآن مجیدنا اندرمان ارشاد فرماوی نی کیا چھے اے انسان یاد راک کل نفس دائقت الموت ایک فیرے نہیں بے فیرے نہیں تن فیرے خداوند کریم قرآن مجیدنا اندرمان اپڑا نی منی انتمنی جن جوڑی نی کیا چھے کہ سامبر اے مارو مخلوق کل نفس دائقت الموت سوری علی عمران سوری انبیاء سوری انکبوت اتن سوران اندرمان خداوند کریم ارشاد فرماوی نی کیا چھے کہ سامبر اے مارو مخلوق ہر ایک شئے ہر ایک چیج کے جنہ اندرمان خداوند کریم روح نہ کھلی چھے جنہ اندرمان روح فوئی کی چھے اے ہر ایک انسان ہر ایک شئے نی جے چھے جاندار شئے نی جے چھے آ دنیا نی مجا نی مکین جاو پڑسے آنے موت نی مجا چاک ہوئی پڑسے اطلاح ماتیا پڑنے کیوام آگے چھے احادیثوں نی اندرمان چھے اسلام خود آپ نے بتا رہے چھے آپ نے کہے چھے کہ جیارے تم کوئی نی موت نی سماچار تم نی جارے ملے جیارے تم موت نی خبر تم کوئی پاس ہے تھی سامبرو تم نی جارے خبر پڑے کہ آ دنیا نی اندرمان تمارا رشت دارو ماں تھی تمارا کنٹری م Możد اطلاح موت نی سماچار تم نی ملے تو تم اے فوراً ایک کلمہ استرجان جے چھے تمہارا زبان پر لے آو انہیں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون عجب نیوات چھے شامات عجب نیوات چھے کاران کہ مری ریو بیجو کوئی چھے ہو ایم جو یہ کہ آپ نے کہے آمانس کے جے خدا آمانس کے جے گجری گئیو چھے کہ جے انتقال کری گئیو چھے آمانس خدا پاسے تھی آئی وہاں تو انہیں آمانس فری تھی خدا پاسے چاہی لوگ گئیو پڑنا خدا اندے کری منہ اسلام آ پڑنے کیا چھے آنو ٹائم خلاس تھے گئیو تمہ تمہارا ٹائم نی یاد رکھو پوتانا ٹائم نی یاد رکھو انہا للہ امیں خدا پاسے تھی آئی وہاں چھے آنے یاد رکھ بائی کہ ایک دیوس آو سے کہ تنہ پڑا آمانس نی جم خدا نی پاسے پلٹی جاو آنو چھے پن جارے آپڑے آم موتنا داستان آم موتنا ذکر نا بارام آپڑے جارے تھوڑک ویچاران منن کریے تو آپڑ نے ایک چیز اکتم آجب لگے آجب کیا لگے کہ آپڑے کہ جے پوتانے آحلوالبیت نا پیروکار ک چھے آپڑے پوتانے جے پوتانے جے چھے آحلوالبیت نا سیرت اوپر چالوا وارا پوتانے پوتانے داو کرے چھے کہ آمیں آحلوالبیت نا مانو آ وڑا چھے آمیں آحلوالبیت نا چاہوا وڑا چھے پا آجب چھے شام آٹے کارن کہ احلول بائت نو رسطو بھیجو کائی چھے ما رو رسطو بھیجو چھے آنے آپ ایک چیز ماری بو گنی چیزو نا اندرما بو گنہ ویشین آندرما اپنے جو امڑے چھے کہ احلول بائت ایک دیشا طرف جائی چھے ہوں ایک دیشا طرف جاؤ چھوں آنے اا موطنہ ذکرنہ بارہ مارا اے چھے احلول بائت آپنے موطنے کائیں بیجی بات کرے چھے انہیں آپڑے موت نے بھیجے لیتے کہیں جو ہی چھے داخلہ طریقے آپڑے جرے موت نی خاص وات آوے تو آپڑے خود موت تھی اکدم ڈرے چھے تمہیں مانو کے نہ مانو تمہیں قبول کے نہ کرو کے نہ کرو تم نے یقین ہوئی کے نہ ہوئی ایک چیز تو چھے کہ ہونے تمہیں انسان آ دنیا نا اندر ماں موت تھی ڈرے چھے پا عجب چھے کارانکہ اہلالبیت بھی جو رستو دیکھا رہے چھے اپڑے پی لیٹ پا چھے اپڑے پی لیٹ پوٹا نی سیٹو استری کہ اپڑے کیو ریتے موت نا پرتے اپڑے موت نے کیو ریتے جو کرے تم نے داخلہ طریقے تم نے بولا واğ میں آب город تم نے بولا واğ میں آئے خیر تمہیں اگر سے دیکھراہ پاسے گیا تمہیں اگر اس دیکھراہ لوگ پاسے یا تمہیں اگر ہے شب istر دیکھراہ Maple کالک NY yeux اگر وہے معلوم ہیں گردا خوش ب Airbnb پر ایک alguien已經 پاسے خطر انہیں تمہیں لوگانے کہو کہ بھائی مبارک تھا ہے تا رو دیکھرو موت تھی ایک ورس آگڑ آوی گئو آما جو سو تھا ہی چھے بننے ہاتھ نے پگو پاڑی نے تمہیں بارے فیکس ہے آج آوی گئیو آوی گئیو کائلے پاچھو آو جنہیں مارا گرے یعنی کیویری تے ماؤتر ہو کیویری تے جارے موت نی تمہیں واعت کرو ماؤتر ہو جنہیں بدھا ہے جارے تمہیں انسان نہ سمیچ جارے تمہیں موت نی واعت کرو ایک دم ناراض تھے جیسے ایک دم جیسے غصو آوی جیسے بی جیسے ڈری جیسے موت نی شاہ ماتے واعت کرے چھے زندگی نی واعت کر رحمت نی واعت کر خداوند کریم آپنے جیسے زندگی آئی پیسے زندگی نی واعت کرو حالانکہ اہل البیت آپنے بیجو کہیں سکھاڑے چھے آجے ابا عبداللہ نی رات چھے ابا عبداللہ نی زیارت نی رات چھے ابا عبداللہ الحسین ابن علی سیدو شہدہ صلوات اللہ وسلامہ علی آشور نو دیوست چھے آنے کربلا نو میدان چھے کربلا نو میدان ما بدے جنگ کری ریا چھے صحابیوں لڑی ریا چھے صحابیوں جنگ کری ریا چھے سامے دشمنوں چھے امام حسین ایک مرتبہ امنا صحابیوں نی سامے جوئے آنے بیان کرے چھے فرماوے چھے چھو کہے چھے کہ اے صحابیوں تم نے مبارک تھائیں تم جنگ کری ریا چھے خودانی رحمت ہمیں شہادت نے حاصل کری ریا چھے میڑوی ریا چھے مبارک تھائیں خوب مبارک تھائیں تمہارا سامے آگڑ موت چھے پر دیان رکھ جو آنے بیجو نہیں تمہیں ڈر جو نہیں شامٹے فَمَا الْمَوْتُ اِلَّا قَنْتَرَةٌ تَعْبُرُ بِكُمْ مِنَ الْبُعُوسِ وَالْضَّرَّاعِ الَلْجِنَانِ الْوَاسِعَ وَالنَّعِيمِ الدَّائِمَا امام فرماوے چھے کہ تمہارا سامے موت چھے پر تمہیں بیجو نہیں موت تھی تمہیں نا در جو شامٹے کاران کے موت جے چھے کائی نہ تھی موت ایک پول چھے ایک بریج چھے بریج چھے کہ جے تم نے آدنیا نی خرابیو انہیں جنجار انہیں آدنیا نا جکلا پر پرابلمس انہیں مشکلات چھے اے ماں تھی تم نے کارڈوا کارڈینک سے موت انہیں تم نے لئی جاسے کیا خدا نا نعمات بھرے لا جنت انہیں بہشت ماں تم نے لئی جاسے انہیں اے بہشتنا اندر ماں خدا نی اٹلی نعمات حسے ایوان نعمات حسے کہ جے کیا رے خلاص تھا وہ وڑا نی ہوئی جو آپڑے کے بریجے موت نے جوئی چھے آنے ایمام آپڑنے کے بریجے کیا آگاہ کرے چھے آپڑنے کہ موت آخرے چھے سوں آنے آپڑے موت نے کے بریجے سمجھے گیا چھے تو ایک چیز یقینی چھے کہ آپڑے موت تھی ڈرے چھے اور آپڑے جانی کہ موت تھی انسان شام ماتے ڈرے چھے چھے کہ نہیں سوال چھے آج یہ ہوں جے چھے موت تھی ڈرے ریو چھو گڑی فیر جو جو انسان جے چھے آپڑا جوان انسان معمولی انسان اندارہ تھی ہر روز بھی چھے اندارہ تو سو اجاز ہسے کہیں نہیں ہوئی پڑ پوٹانوں پوٹانوں پڑ چھایا تھی بیتو ہسے گڑی فیرے کیسے مانے پچھوڑے کوئی جے چھے مارا پچھوڑے جے چھے کوئی آوی ریو چھے مارا پچھوڑے جے چھے کوئی مانے کوئی جوئی ریو چھے انسان موتی ڈرے چھے شاماتے شاماتے آج سوال مارا انتامارا بیجا امام امام حسن ابن علی المجتبہ صلوات اللہ وسلامہ علینی پاسے ایک شخص آبی نے سوال کرے چھے کہے چھے کہ یابن رسول اللہ یا مولا مولا تم نے ایک سوال کرو چھے کہ تو سوچے کہ تو مولا ہوں جے چھے موتی بو بیو چھو موتی بو ڈروں چھو جارے مانے موتنا ذکر مارا کان سو دی پہنچے چھے ہوں کان پی اٹھو چھو شاماتے شاماتے موتنو ذکر سامڑی نے ہوں اٹلو دروجی اٹھو چھو ایک مرتبہ امام حسن ابن علی سامی جوئینی کیا چھے تانے کھوڑ چھے تو شاماتے موتی ڈرے چھے مو تانے کہو کہ تو بتاؤ مولا فرماؤ کہ تو اٹلا موتی ڈرے چھے انکم اخربتم آخرتکم وعمرتم دنیاکم فتک راؤنا نکلتا من العمران الى الخراب کہ دو اے بھائی تو سامڑ کہ تو شاماتے موت تھی ڈرے ریو چھے تو تاری دنیا نے تاری دنیا نے تو اٹلی ساری کری نائی کھو چھو تاری دنیا نے تو اٹلی آباد کری نائی کھو چھو اٹلا بدہ موتا موتا بنگلہ بناوی نائی کھو چھو اٹلی بدہ ساری گاڑیوں بھیگی کری نائی کھو چھو بینک بیلنس اٹلو تیہاں پیڑو چھے تارا پاسے اٹلو پیسو اٹلو مال اٹلو دولت اٹلا بچاو جے چھے تارا اردگرد تارا فری ریا چھے اٹلی تنے جے چھے کائیں کھامی محسوس نتی کروا دیتا یعنی تو اٹلی تاری زندگی نے آباد کری نائی کھو چھے پڑ تاری زندگی نے آباد کرتا کرتا تاری آخرت نے تو خراب کرتو گئی ہو انہی تاری آخرت نے تو اٹلی خراب کری نائی کھو چھو کہ تاری آخرت خالی کھم چھے کائی نتی آخرت نا اندر ماں کائی نتی انہی تنے خبر چھے کہ جے چیج جے شے جے وستو جے انسان تنے آیاں تھی آ دنیا نا سو بی تھی سو بی تھی وستو او ماں تھی تنے جے وستو اپاڑی ناکسے انہی جے تنے چھا فٹ نی قبر طرف تنے لئی جاسا انہی قبر نی تاری کی نا اندر ماں تنے جے چیز ناکھی دے سے اے چیز نا موت چھے اٹلا ماں تھی موتی ڈرے چھے دنیا بوہ بات تھی گی چھے آخرت تاری خراب پیڑی چھے تے آخرت ماں تے کائی کئی رو نہ تھی انہی تنے خبر چھے کہ ایک دیوس موت تارا بائنے آوی نے کھکڑاو سے انہی تنے تیانتی لئی جاسے انہی تنے اوپاڑی نے ناکھی دے سے آخرت نا اندر ماں اٹلا ماں تھی تو موتی ڈرے چھے یعنی کہ آپنے خداوند کریم انہی اہل البیت آپنے جیلو گری کری گیا چھے اہل البیت انہی خداوند کریم آپنے آگاہ کری گیا چھے کہ تمہیں جے چھے آخرت نا سفر ماں تے تیار رہو انہی تمہیں جے چھے آ موت نے تمہیں وارم وار یاد کرو ڈروا نی کئی بات نا تھی موت تو بدا نے آوانی چھے پن تمہیں موت ماں تے تیار رہو شاہ ماتے کارن کے ایک فیرے تمہیں گری گیا آخرت نی سفر ماں پچی پاچھو پلٹو بو مشکل تے پر سے مشکل تو سو ایمپوسیبل چھے پاچھو پاچھو پلٹوانو کئی رستوج نہ تھی تمہیں ایک فیرے آخرت ماں گری گیا پاچھو دنیا ماں آوانو نامو نشان نہیں ہوئی انہی ہوں نہ تھی کہ تو خداوند کریم قرآن مجید نا اندر ماں ارشاد فرماوی نے کیا چھے کیا چھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر ٹوانٹی تھری آیت نمبر نائنٹی نائن انسو کیا چھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب رجعونی لعلی اعمل صالحاں فیما ترکت خداوند کریم بیان کرے چھے کہ جارے انسان نے جارے روح قبض کروا ماں آوسے انہی جارے ملک الموت آوسے انسان نے روح قبض کرینے جارے جاوانی تیاری ماں حسے ایک مرتبہ انسان خداوند کریم نی پاسے مخاطب تھا انہی کیسے کہ اے خدا رب برجعونی من پاچھو دنیا نا اندر ماں مقلی دے شامتے کارن کے گنائے وہاں سارا کام ہو چھے کہ جو ہماری زندگی نا اندر ماں نتی کئی رو من پاچھو اجازت آپ کے ہوں فری تھی دنیا نا اندر ماں جاؤ انہی ہوں جو چھے جو اعمال سارا کام ہو ہتا انہی جو سارا اعمال ہتا اے ہوں فری تھی آ دنیا نا اندر ماں جائنے انجام آپو تیارے خداوند کریم کیسے کالا پسنا کالا انہا کلمتن ہوا قائلوها آ کائی نتی آ جی اتیارے بولی ریو چھے جی دعوو کری ریو چھے کہ ہوں فری تھی کائی کام سارا کری اس دنیا نا اندر ماں جائنے آ کھوٹو بولی ریو چھے آ کائی ٹھاوکو نتی تھاوانو تم نے فری تھی دنیا نا اندر ماں آوانی اجازت نئی ملے آنے تیار بات سکیے چھے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ آنے آ مُرْدَا آنے آ دنیا نا وَجْمَا ایک ہوا ایک وول آوی گئیو چھے ایک ایو در وازو آوی گئیو چھے ایک ایو باینو آوی گئیو چھے کہ جناتی انسان فری تھی دنیا ماں نئی جائی شکے برزخ آ ایک قرآن مجید نا اندر ماں ایک جگیا چھے کہ جیان خداون دے کریم برزخ نیواد کری ریو چھے جیار برزخ نیواد آوی تو آپڑی جیچے برزخ نی آم سامڑی لیتا ہوئی چھے پر آج سامڑی کہ برزخ اصل ماں چھے سو قرآن مجید نا اگر آپڑے اصل اگر میننگ آپڑے اٹھاڑیے تو اینا اندر ماں آوال برزخ اٹلے وال ایک ایو بائنو ایک ایو درواجو کہ جیان تھی انسان فری تھی پاچھو دنیا ماں نا جائی شکے ناممکن چھے کہ انسان فری تھی دنیا ماں پاچھو پلٹی شکے آ برزخ پر جارے آپڑے تفسیر نا اندر ماں جائیے آپڑے جارے مفسرین لوکا تھے آپڑے پوچھئے کہ برزخ نو ارث تھائی چھے سو تو ایلو کو آپڑ نے جواب ماں کیسے کہ برزخ ایک ایوی دنیا چھے کہ جی آہ حالنا دنیا آنے آخرت نی جے دنیا چھے قیامت نی جے دنیا چھے آہ بننے دنیا نا وچ ماں جی مسافر خانو چھے انسانو ماں ٹے مرہومو ماں ٹے مردہو ماں ٹے آہ مسافر خانا آنے آہ انٹرمیڈیری وورڈ نی کیوا ماں ہوئے چھے برزخ برزخ اٹلے وچ ماں نی دنیا ایک ایو مسافر خانو چھے کہ جے آپڑ نے لید کرسے آخرت آنے قیامت طرف آوے جیارے برزخ نی وات آوے تو آپڑ نے جیچے ایم تھائی کہ اپڑا مرہومین ماں ٹے تو اوے نامو حال چھے اپڑا مرہومین ماں ٹے تو اوے یا دنیا نا اندرمہ پاچھو آوے اے ممکن نا تھی اے لوکا ہاوے سارا کاموں نے انجام آوے او تھائی شکے ایم نا تھی تو ہاوے آپڑے کریے سن کے جیتھی کرینے آپڑا مرہومین لوگوں کدھاچ اے لوکا سواب نا کاموں تھے جیچے اے لوکا محروم تھے گیا ہوئی ہاوے اے لوکا جیچے اے لوکا نی پاسے طاقت نتھی اے لوکا نی پاسے آوے سمائی نا اوکیزن نتھی کہ اے لوکا ہاوے فرید تھی دنیا نا اندرمہ آوی آنے سارا کاموں نے انجام آوے تو ہاوے آپڑے آپڑا مرہومین نی کیوی لیتے مدد کریے شاوے جمعہ چھے آنے اے رات چھے کہ جنہ اندرمہ آپڑا مرہومین ماتے آنے آپڑا مرہومین واٹ جوتا ہوئی چھے آن کوئی جیوی تیوی چیز نہ تھی صادق آل محمد جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلامہ علی ایک حدیث نا اندرمہ ارشاد فرمائنے کے چھے ان المیت لیفرحو بالترحمی علیہ والاستغفار کما یفرحو الحی بالہدیہ کہ ایک مردو جے چھے ایک مرہوم جے چھے آپڑا مرہومین جے چھے آپڑا تھی اٹلا خوش تھائی چھے اٹلا خوش تھائی چھے کیا رے جا رے آپڑے اے لوکا ماتے اے لوکا نے یاد کریے چھے اے لوکا نا پچھوارے اے لوکا نا وانسے جا رے کار خیر کریے چھے جا رے ثواب نا کام انہیں عجر نا کام آپڑے اے لوکا ماتے انجام آ پیے چھے انہیں اے لوکا ماتے جا رے آپڑے استغفار کرتا ہوئی چھے تو اے لوکا اٹلا خوش تھاتا ہوئی چھے اے لوکا اٹلا راجی تھاتا ہوئی چھے بلکل اے ویری تے کہ جے ویری تے ایک عام انسان آ دنیا نا اندرمہ ایک جوتو انسان بننے ایک بیجا ایک انسان ایک بیجا جیارے حدیو آپتا ہوئی چھے آ دنیا نا آندر ماں اینسان اٹلو خوش تھی جاتا ہوئی چھے اٹلو راجی تھی جاتا ہوئی چھے اے وجری تے ایک مرحوم راجی تھی جاتا ہوئی چھے جیارے آپڑے لوکو اے لوکا ماتے جارے استغفار کریے چھے اینسان اے لوکا نی یاد کریے چھے جیوی تیوی چیز نہیں تھی عزیزان مخترم اینسان اپڑا ماتے لازم چھے خاص کریں اگر آپڑا ماں باپ ہوئی آپڑا ماں اتر ہوئی آپڑا سگا والا ہوئی آپڑا رشتہ دار ہوئی کوٹم بھی جن ہوئی آپڑا ماتے لازم چھے کہ آپڑا مرحومین نے یاد کریے اے لوکا نے کم از کم کم از کم ایک فاتحہ تھی یاد کریے کارانکہ اے لوکا محروم تھی گیا برزخ آوی گئی چھے برزخ ہاوے کیوی ریتے کریے کارانکہ اے لوکا تو پاس آوی نہیں شکے اے لوکا ماتے آپڑے شک کری شکیے کہ جیتھی کرینے اے لوکا نے تیاں فائدوں پہنچے تو آپڑنے آ جے سوال آپڑے اتیارے کری ریا چھے اینہ جواب ماں بو گھنہ مدہ احادیث بو گھنہ مدہ روایات آپڑا نجرے آوی ریا چھے جب آنو ایک رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثنا اندر میں ارشاد فرمائنے کیا چھے کہ بے کامو اے با چھے بے کامو سو تھی مٹا ما مٹا کامو کہ جے آپڑا مرہومین نے کام آوے چھے خاص کرینے خاص کرینے آہ حدیث اے حدیث چھے کہ جے مرہومین نے خاص کرینے پہلی رات قبرنی ہوئی ای قبرنی پہلی رات مخاص کرینے ودارے کام آوے چھے رسول ارشاد فرمائنے کیا چھے پہلی چیز الصدقہ صدقو ایک ایوی چیز چھے کہ جے مرہومین نے تا قیامت صدی فائدو پہنچا رہے چھے آپڑے جیچے ویچار کریے عزیزان مخترم خاص کرینے جارے صدقانی بات آویے تو صدقان اندر میں جیچے خاص کرینے خاص کرینے آپڑا اہل البیت تاکید کرے چھے کہ تم نے صدقو اگر کارڈو ہوئی تو سو تھی سارا ما سارو سمائی تم نے خبر سے کیا رہے چھے تمہاری حیاتی درمی ہے آج رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ نزوان آما ایک مرتبہ ایک گروہ آوے چھے مانو سنو آوے نے رسول تھی بیان کرے چھے کہ یا رسول اللہ امارا ایک رشتدار چھے ایم نو انتقال تھی گئی ہو چھے ہوئے ایم نو ایم نو وسیعت نامانا اندر میں لکھے لو چھے کہ ای مانو سنو چھے چھے جے مرہوم تھی گیا چھے ایم نا پسے بو موٹا موٹا بادا بنگلانے موٹا بادا باغ چھے ماف کرو جو موٹا بادا باغ چھے آنے ای باغ نا اندر میں بو گنہ بادا خجور نا جاڑ چھے آنے آ خجور اکھا مدینہ نا اندر میں سو تھی سارا ما ساری خجور چھے کہ جے بی جے کیا ہی ٹھیکارنے تم نے نہیں ملے ہوئے آمان سے ایم نی وسیعت نا اندر میں لیکھو چھے کہ ہوں مری جاؤ مارا مروہ باد مارا انتقال باد جکلا پن خجور تم مارا باغ نا اندر میں جوئی ریا چھے بدہ خجور نا تم لے جو آنے ایک خجور نا مدینہ نا گام ما بدہ نا تقسیم کری نا جو ہوئے آب بدہ لوکہ رسول نے بیان کرے چھے کہے چھے کہ یا رسول اللہ وسیعت نا اندر میں چھے ہوئے امیسو کریے رسول ایک مرتبہ بیان کری نے کہے چھے ہوئے وسیعت چھے عمل کرو کب سے عمل کرو جارے عمل تھی گئیو آب بدہ خجور نا جا چھے ایک مرتبہ مرتبہ دا گونی نا اندر میں راکی آبنے مرتبہ دا گونی نا اندر میں راکی آنے ایک مرتبہ مدینہ نا گام ما تقسیم تاونو شروع تھیو جارے بدی گونی و خلاص تھی ایک مرتبہ رسول خدا پاس فریدی آج مانسو آوے چھے آنے حاتم ایک گونی چھے کیے چھے کہ یا رسول اللہ اکا مدینہ نا اندر میں خجور و تقسیم تو تھی گیا پڑن امیں اتیارے جوئی ریا چھے کہ ایک گونی نا اندر میں بلکل اندر میں ایک خجور نای پڑن خجور نا ایک چھال چھال ایک چھل کو خجور نا آگ گونی نا اندر میں رہی گئیو چھے آوے امیں آنے سو کریے کارانکہ امانت چھے فیکی تو نا شکے آنے اگر کوئی نا دیوا جائیے تو خجور ناو چھال کون لیا اٹاڑ کوئی لیوا تیار نہ ہوئی خجور ہوئی تو بدہ لیے خجور نو چھال کوئی نا لیے سو کام نا اوے آنے سو کریے ایک مرتبہ رسول اللہ آ خجور نا چھال نی لیے چھے منہ حاتمہ لئی ان ایک مرتبہ ایک خجور نا چھال تروں جوئی انے مسکرا والا گیا جانے مسکرا والاگیا تو اب دہ مانو چھے چھے کہ یا رسول اللہ جسارت تھی تم نے ایک سوال کروا چاہیے چھے تمیں شاماتے آ خجور نا چھال جوئی نا تمہیں حسی ریا چھو ایک مرتبہ رسول اللہ ایک خجور نیسا میں جو ہی نے کیا چھے اے کار اے کار اگر آم مرحوم امنا جیوتے جی امنا حیاتی درمیان اگر آ خجور نو ایک چھال پن امنا پوتا نا ہاتے تھی آئی پو ہوت تو اے نا تھی کیا ہی ودھار امنا سواب ملت کہ تمیجے چھے آپ بدہ زہمت اٹھاڑی نے ایک ایک خجوروں نا گونی آکھا مدینہ نا اندر ماں تقسیم گئی را ایک خجور نو چھال جے چھے امنا کیا ہی ودھار امنا ملت اگر جیوتے جی آئی پو ہوت آپ نے گنی فرم دنیا نا اندر ماں دستور چھے کہ آپ نے گنی فرم تھا تو ہوئی کہ بھئی ہوں ماری وسیعت نا اندر ماں لکھو کہ ہوں جارے انتقال کری جاؤ تو مارا فلانا پیسا جی آ بینک نا اندر ماں چھے اے فلانا مانس نے آپی دے جو فلانا مانس نے خیریات کر جو فلانا اسوسییشن نا اندر ماں فلانا اسٹیٹوشن نا اندر ماں تا میں خیریات عزیزان مخترم خداوند کریم کہے چھے اگر صدقوں آپ پوچھے صدقوں تم نے کھپے چھے کہ تم نے کھرے کھر فائد ہوتھائے جی ہوتے جی آنے حیاتی درمیان آپی دیو آپ پلی چیج آنے بیجی چیج نماز وحشت آلہ آج نماز وحشت چھے عزیزان مخترم آئے شامات نماز وحشت کیوام آوے چھے وحشت اکلیس وحشت کیوام آوے چھے جیارے انسان جیارے قبرنی پلی رات آوتی ہوئی چھے تو اے اطلو سنگین ہوئی چھے شیعہ ہوئی کے شیعہ نہ ہوئی مؤمن ہوئی کے مؤمن نہ ہوئی پلی رات قبرنی اے بدہ ماٹے سنگین آنے مشکل آنے بارے ہوئی چھے اطلا ماٹے رسول تعقید کرینے کہے چھے کہ اگر تمارا مرحومین نے تم نے مدد کروی ہوئی پلی رات کے جی قبرنی اندر میں جی انسان پسار کرے چھے آپ ایک جرات نہ اندر انشاءاللہ اگر فرید ہی محکمل سے تو جرور انشاءاللہ آپ لوگانی سامے تفصیلاتی بیان کرو ہم آؤسے پلی رات قبرنی ہوئی چھے ایک کھرے کھر بارے ہوئی چھے رسول خدا بیان کرے چھے کہ اگر مرحومین نے تم نے مدد کروی چھے نماز وحشت نے امنی یاد کرو نماز وحشت امنی ماتے آدھا کرو کارن کے آئے نماز وحشت چھے کہ جی امنی قبرنی اندر میں یاد آوے چھے امنی جا چھے کام آوے چھے ہاوے جیارے آب دیواد تھے گی خاص کرینے شبید جمعہ چھے اب آب دلہ نے یاد کروانی رات چھے آپڑے تو یہ تو تھے یوں کہ آپڑے کیویری تھی آپڑا مرحومین نے آپڑے مدد کرے ہاوے آپڑے پوتے کیویری تھی آپڑا پوتا نی تیاری کریے آپڑا پاس سے کیوں ایو وسیلو چھے آپڑا پاس سے کیوں ایو ہاتھیار چھے کہ جی آپڑنے تیا آخرت نا اندر میں آپڑنے کام آوے چھے کہ جی آپڑنے تیا قبر نا سفر نا اندر میں آپڑنے کام آوے چھے ایو ہاتھیار چھے عزیزان مخترم اے ہاتھیار چھے ہونٹ امنے نہیں گو ہونٹ امنے پللا ایک واقعو بیان کری انہیں تیار باد آپڑے ساتھے مڑی نا آنو نتیجو کٹسو آیت اللہ محمد تقی احمد آبادی آئے آیت اللہ چھے آئے علم چھے کہ جنہیں ایک کتاب لیکھی چھے کہ جنہیں کتابنا اندر میں امنے چھے اے ونے بیان کرو چھے لیکھو چھے کہ آپڑے جنہیں دعائے فرج پڑیے چھے اللہمہ کل ولیک الحجت بن الحسن کہ اے خدا امارا امام زمانہ نے تو سلامت راک امارا زمانہ نے امامنا زہور ما تو تعجل فرماو آجی اپڑے امامنی سلامتی ماتے جا اپڑے دعا کریے چھے اے امام ماتے سو فائدہ چھے انہیں خود آپن انہیں تھی سو فائدہ ملے چھے آنا باراما انہیں ایک اے ونے ایک کتاب لیکھی چھے آ آیت اللہ محمد تقی احمد آبادی کہ جنہیں بہو مٹی شخصیت چھے اینا اردگرد ماں جنہ مانسو جنہ چھے کام کری ریا چھے جے ایمنا باجوں ماں کام کری ریا چھے کہ جے ایمنا بہت نزدیکی نا دوس ہوئی چھے اے نوں کا ماتھی آ وات آپنے مڈے چھے کہ ایک بھائی ہاتھا ایک مانس ہاتھا اے جہ چھے امینی آدت ہاتھی گناہ بو کرتا ہاتھا اٹلیا گناہ کرتا ہاتھا اٹلیا گناہ کرتا ہاتھا اکھا گام ماں سو تی گناہ گار ماں گناہ گار مانس اے وکڑا ہے که از سو تی گناہ گار ماں گناہ گار اگر کوئی اا گام نا اندر ماں حسے تو آ حسے مانسو ایم نی پاس آوی نی که بھائی تان ایک دیوست مرون تھی تان ایک دیوست کھین خدا نی پاس جاوان ہو چھے خدا نی تان جواب آپوان تو آم بدو مکی دے کتو نا 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 منے جا چھے آیا تھی مجا لینے چھتیا جاو چھے ایک دیوست او تھیو کہ اے بھائی نو انتقال تھیو ہوئے اے مانس پاس جاچھے ایک بھائی ہاتو اے جاچھے نیک ہاتا سارا مانس ہاتا اٹلا بدا کھین گناہ کھین سامے کھین جاہر ہی تھی کھین گناہ کرتا نو تا آ بھائی جاچھے ایک راتنا سپنا ماں سوئی چھے گناہ ورسو بعد سپنا ماں جو ایچھے کہ ایم نو بھائی کہ جا اٹلو گنہگار ہاتو اٹلو گنہگار ہاتو اے جاچھے ایمنا سپنا ماں آوے چھے پڑا حالت ایک ایم کئی عجیب چھے عجیب شا ماں ٹھے کاران کے پتے جو ہی چھے کہ مہرو بھائی کہ جا اٹلو گنہگار ہاتو آ دنیا نا اندر ماں ایم نی زندگی نا اندر ماں اٹلا گناہ انجام آبتو ہاتو اتیارے تو ایمنا وہ ساری حالت چھے ماتھا اوپر تاج چھے سفید کپڑا چھے اٹلا بدا ساری حالت چھے ایم نی چھے اب بھائی جاچھے ایمنا مرہوم بھائی نے پوچھے چھے کہ بھائی تے وہاں جاچھے آخرت نا اندر ماں اوپر وارا جاچھے تے کینے بھمائی ہو چھے تے کینے گانڈوں بنائی ہو چھے مشخری انے مزاق نا اندر ماں کی دو کہ بھائی تو وہاں کینے بھمائی ہو چھے وہاں تو کینے کہی گیا چھے کہ ہوں جاچھے بہت ساروں مانس چھو کہ دو نا ہوں جاچھے آتیار سو دی بلکہ گئی کال رات سو دی ماری حالت اکتم خراب ہا دی اکتم ماری حالت خراب ہوں جاچھے عذاب نا اندر ماں مبتلا اٹلو عذاب مارا اوپر تھا تو اٹلو عذاب تھا تو اٹلو عذاب تھا تو دو واتنا پوچھے تو کی دو آپ دو سو چھے کہ دو ہاں سامبڑھے گئی کال رات نا منے جاچھے امیں بدہ اکھو قبرستان جاچھے عذاب نا اندر ماں مبتلا ہاتو بدہ لوکا اوپر ایک ایک قسم نا عذاب ایک ایک جات نا عذاب ایک ایک مارا سو پر تھا تو ایوہ ماں امیں بدہ جویا کہ قبرستان نا اندر ماں ایک میت داخل تھے میت نے داخل کرو ہم آئے ہو انہیں مارا قبر تھی ایک نزدیک نا قبر جاچھے خالی ہے تو تیہاں جاچھے مانا سو ایک مرتبہ برانا انہیں اے میت نے جاچھے تیہاں دفن کرو ہم آئے ہو کہ جاچ جو میت ہے تو اجی پڑا ہم نے خبر پیڑی کہ اے میت جاچھے ایک عورت نی میت چھے تو آج جاچھے بدہ رشتے دارو آہ عورت نے دفن کری ایک مرتبہ چاہی لا گیا چاہی لا گیا اردی رات آئی بھی اردی رات آئی بھی آمیں بدہ عذاب نا اندر ماں مبتلا آتا تیہو اے ہو کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی قبرستان نا اندر ماں داخل تھے حسین ابن علی داخل تھے آنے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کری آنے خدا نی پاس دعا کرے چھے کہ بار الہ اے خدا ہوں حسین ابن علی تاری پاس دعا کرو چھو کہ آق قبرستان اوپر تھی تارا عذاب نے تو اٹھاڑی لے آج جا رے امام نے کہو ہے تو کہ خدا ہوں دے کریم امام نے جواب آ پیچھے کہ حسین تمہیں دعا کر رہا لبائک لبائک تمہیں دعا کر رہا میں تمہارا دعا نے قبول کری جا رے آتھے یوں اے بھائی ہوں تانے سکو فیل فور امارا اوپر تھی چھے عذاب امارا اوپر تھا تو ہتو اے عذاب ایک مرتبہ اٹھے گئے ہو سو اٹھے گئے ہو عذابت چائلو گئے ہو انہیں عذاب دور تھی گئے ہو جا رے امام اے دعا کری انہیں دعا قبول تھے انہیں امارا اوپر تھی عذاب اٹھے گئے ہو ایک مرتبہ امام حسین جا چھے مارا قبرنی سامی تھی وٹائی انہیں اے جے نوی انہیں جے تاجی قبر کے جہاں عورت نے دفن کروا اے قبر طرف گیا اے قبر پاسے آوی انہیں ایک مرتبہ اُبھا رہی گیا انہیں اُبھا رہی اے عورت نے قبرنی سامی جو انہیں کیے چھے کہ اے عورت حسین ابن علینا السلام قبول کرو انہیں اے عورت آجے ہمارا وائدہ نے پورو کروا ہمارے آئی وہ چھے انہیں آجے ہمارا قرض نے ادا کروا آئی وہ چھے اے بھائی کہ جے سپنا نی حالت ماں چھے ایک مرتبہ ایمنا مڑھوم بھائی نے پوچھے چھے کہ پن اے عورت اٹلو بدو امنی زندگین آندر ماں کئی رو توسوں کہ تُو جے چھے تارا جو اٹلو گنہگار مانس تارا جٹلو اٹلو گنہگار شخص اینا اوپر تھی عذاب اٹھے گئے ہو تیارا ایک مرتبہ اے بھائی کہے چھے کہ بھائی من نہ تھی خبر من خبر نہ تھی کہ اے عورتنا اندر ماں اٹلو خاص ہتو سو اے عورت ہتو کون من کئی نہ تھی خبر پڑ من اٹلو خبر چھے کہ آجے مارا اوپر تھی عذاب اٹھے گئے ہو اے عورت نہ لی دے آنے آجے من رجا مئی لی کے ہوں تاری ملاقات آو آ کہو ہتو کہ آبھائی نو سپنو خلاص تھی آبھائی سپنا ماں تھی اٹھے چھے بیجو دیوز تھے یو کہ آبھائی جے چھے اٹلی نارا ہتی نی حالت ماں ایک مرتبہ قبرستانے جائے چھے قبرستانے جائے چھے آنے آن نووی قبر کے جے نووی قبر چھے کہ جے عورت نی قبر ہتی امنی تلاش ماں اے مانس پیڑو ہوئی چھے کہ تیاں قبرستان نو جے رکھے وار چھے قبرستان نو جے گارڈین چھے اے جیسے ہم نے پاس آبھائی نے کیے چھے کہ بھائی تمہیں کئی گوتی ریا چھے کوئی قبر گوتی ریا چھے ایک مرتبہ بھائی کیے چھے ہوں جیسے جے ہمنا گئی گئی کالے کوئی مرہومہ نے دفن کروامائی ہو مرہومہ گئی کالے کوئی میت نے دفن کروامائی ہو چھے اینی قبر ہوں گوتی ریا چھے ایک مرتبہ رکھے وار کیا چھے کہ جے گئی کالے جے عورت نے دفن کروامائی ہوئی ایک کوئی نو تو اے ماری ماں آتی ماری ماں نے گئی کالے آقابرستان ناندرما دفن کروامائی ہو چھے آسان بڑھو ہو تو کہ ایک مرتبہ آب بھائی اے رکھے وار نے پوچھے چھے کہ بھائی بس ایک سوال نو جواب آپو کہ تو سوچے کہ تو تماری ماں کا مرسیہ ماتم پڑتی ہے دی کہ تو تماری ماں کای مجلس پڑتے ہو تھی حسین ابن علی علیہ السلام نے مجلس برپا کرتے ہتے ہیں کہ تو نہ ہمارا پیسے کینٹلی سہولیت نہ تھی ہمیں غریب مانس چاہے ہمارا پیسے کینٹلی طاقت نہ تھی کہ ہمیں حسین ابن علیہ نے مجلس برپا کریا تیارے اے مانس فری تھی کیسے کہ ہوئی نہ ہوئی تماری ماں حسین ابن علی نی زیارت ماتے کربلا گیا ہاں سے تیارے آہ رکھے وار کے چھے کہ نا ماری ماں کہیں ہمیں اٹلا غریب چھے کہ ہمارا پاس اے پند طاقت نوتی کہ ہمیں امام نی زیارت ماتے جائیں باتہ ہمیں اٹلا سوال کری ریا چھو شاہ ماتے تمہیں جیچے اٹلو پوچھی ریا چھو کہ آہ تماری ماں سوالتا تمہیں اڑکتا تماری ماں نے تیارے ایک مرتبہ آہ بھائی جیچے بدو بیان کرے چھے کہ جو بھائی مارا سپنا ماں آوی ریتے ہاتو مارو بھائی جی اٹلو گنہگار ہاتو اے تماری ماں نہ کارنے اے نجات ملی گئی تماری ماں اٹلو کئی رو تو سو اے منی زندگی ناندر ماں اٹلو سارو کام سو کئی رو ہاتو ایک مرتبہ اے مانس ویچار کری نے جواب آہ پیچھے کہ ہوئی نہ ہوئی ایک چیج ہوئی شکے کہ دو سوچ ہے کہ دو ماری ماں ہر روج ہر نماز بعد قبلہ رختین زیارت عاشورہ پڑھتا تھا اللہ اکبر آ زیارت عاشورہ نی اٹلی طاقت آ زیارت عاشورہ نی اٹلی فضیلت کہ خود حسین بن علی آ میت آنے آ عورت کے جے مرہومہ تھائی گئی اے مرہومہ نی قبر سودی آوے چھے آنے امنی پاس آوی نیشایت کی دو ہوئی کہ اے عورت ہر روج اٹلی اکھی زندگی ہر روج تو منے سلام کرتی ہے دی آجے ہوں تاری پاسے آئی وہ چھو تارہ سلام نو جواب دیوہ ماتے آئی وہ چھو پن نفقت اٹلو پن تاری مدد ماتے پن آئی وہ چھو عزیزان مختلف شبے چوم آجے زیارت عبا حبداللہ خدا وند کریم بدھانے آتوفیق نصیب کرے کہ آپڑے جلد اس جلد ابا عبداللہ نے دربار میں آپڑے جاہیے تو ہمیں جوو کہ آپڑا پاسے حسین ابن علی جے وہ وسیل ہو چھے آپڑا پاسے احل البیت نی محبت انہی ولایت جے وہ وسیل ہو چھے کہ جا آپڑنے قبر نا اندر مقام آوے ہو چھے بی جو سخب ہے بی جو سخب ہے اٹلا ماتے آپڑے خصوصا جمعرات نی شب نا آپڑے جارے مرہومین نے یاد کرے چھے تو آپڑے ایک مجلس اے لوکانے اثال سواب کریے چھے ایک مجلس نا ذریعہ تھی آپڑے اے لوکانے یاد کریے چھے آپڑا دلوں نے کربلا طرف رخ کریے انہی آپڑے سلام کریے اے ابا عبداللہ نے کہ جا ہم نے پورو آل و آیال امنا پورا کٹم بھی جنوں نے امنا پورا بچہو انہ خانوادہ نے جا چھے قربان کری نا اکھا راہ خدا ماں ازادارو سلو نا تھی ایک نانا چھا مینہ نا بارک نی میت نے اپاڑو اے سلو نا تھی ایک جوان لاش نے اپاڑو ایک ضعیف باپ ماتے اے مشکل چھے عزیزان مخترم وہ مشکل چھے خالی ایک مسائب نا امک نکتہ سامڑی لیو انہیں اپنے شبجو ماں چھے اپنے ساروے ساتھ مڑی نے اپنے دعا کری ازادارو روایت نا اندر ماں ملے چھے کہ جا رشرا میں غریبا نی رات آئیوی بلکہ مختار نا دربار ماں مختار نا دربار ماں ایک دشمن نی لیاواما آوے چھے جم نو نام سنعان چھے سنعان نی جا رشرا مختار نا دربار ماں بولاواما آوے چھے ایک مرتبہ سنعان نا مختار پوچھے چھے کہ بتار تو کربلا نا اندر ماں کیا کیا ظلم گئی رو چھے ایک مرتبہ سنعان جواب آ پے چھے کہ اے مختار تن ایوہ کامو چھے تران ایوہ ظلم چھے کہ جے میں یہ انجام آئے پا چھے جے کوئی انجام نتی آئی پو کہ دو بتاؤ پلو ظلم سو چھے ایک مرتبہ سنعان کہے چھے کہ اے مختار پلو ظلم اے چھے کہ امی جے چھے ہوں اے دشمن چھو کہ جنہ شام غریبا نی رات نا ایک ایک خیماؤں ماں آگ لگاڑو آماں میں جے چھے ہاتھ رائک ہو چھے پلو خیمانے میں آگ لگاڑو بیجا خیمانے آگ لگاڑو اب بدہ خیماؤں نے جے چھے ہوں آگ لگاڑو چھلے باقی میں جو یوں کہ ایک خیمو باقی رہ گئیو ہاتھو کہ جنہ اندر ماں بدی بی بیو جمع تھائی گئی ہاتھی ایک مرتبہ ہوں ایک خیمہ طرف گئیو خیمانا اندر ماں داخل تھے سو جو یوں میں جو یوں کہ ایک زیفی نا عالم ماں ایک امام پیڑا چھے ایک بیماری نا عالم ماں ایک امام سوتیلا پیڑا چھے جم نونام سید سجاد چھے جارے میں جو یوں کہ سید سجاد بستر بیماری اوپر سوتیلا چھے میں ایک مرتبہ ایم نے کھینجی ایم نہ بستر نے کھینجی انہ سید سجاد نے زمین کربلا ماں میں ایویری تے دھکو مائیرو کہ سید سجاد زمین کربلا نہ اندر زمین کربلا اوپر پڑی گیا کہ تو مختار کیا چھے کہ اے سنعان بیجو ظلم سو کہی رو کہ چھے کہ اے مختار بیجو ظلم میں اے کہی رو کہ میں جو یوں کہ ایک تان ورسنی بچی چھے کہ جے یتیمہ چھے کہ جے امنہ بابا نے گوتی رہی ہاتی ایک مرتبہ ہوں امنی پاسے گئیو امنی پاسے گئیو میں جو یوں کہ امنہ کان ماں گوشوارا ہاتا میں جو یوں کہ اگ گوشوارا اکدم قیمتی ہاتا میں ہوں چاہتا تو کہ اے گوشوارا نے حاصل کروں ایک مرتبہ اب بچیے منہ کی دو کہ اے سنعان خبردار ہوں حسین نی نانی دکری سکینہ چھو ہوں جے چھے حسین ابن علی نی دکری چھو منہ کوئی نام حرم ناڑے اگر تانے گوشوارا کھپتا ہوئے مارا پاسے مانگ ہوں تانے آپی دیس اے مختار ہوں جی آرے آسان بیڑو ایک مرتبہ ہوں بچیوں پر رحم نہ کھا دو ہوں جے چھے امنہ طرف آگڑ وئی دو انہیں گوشوارا نے ایوی ریتے میں چھینہ کہ ایک مرتبہ آ کان جے چھے زخمی تھائی گیا سکینہ نا کان فاتی گیا کانوں ماں تھی خون وہوا لائی گو مختار رڑتا گیا رڑتا گیا انہیں پوشتا جائی چھے کہ دو چھلو تے ظلم سو کہی رو کہ دو چھلو ظلم جے سو تھی شدید ظلم ہتو میں اے کئی رو کہ اے مختار جیارے آونے حکم آپو ہم آئی وو کہ بدی بی بیو نا سر اوپر تھی چادر کھینچو ہم آوے اے مختار بدی بی بیو نا سر اوپر تھی چادر چھینی لے وام آئی وو ایک سر اوپر تھی چادر جے چھے باقی رہ گئی ہو ہتو اے شہزادی نو نام زینب ہتو کوئی نی حمد نو تھی کہ زینب طرف ہاتھ لامبو کرے ایک مرتبہ منی ہمت تھائی ہوں جیچے زینب نا پچھو آڑے گئی ہو اے شہزادی زینب نی پاسے جائی میں ایم نی چادر نی کھینچوانی کوشش کئی رہی زینب جیچے ایم نا چادر نے اے وی ریتے بچائی وار آئی کھا کہ ہوں جیچے ایم نا چادر نے نا لی شہی کو ایک مرتبہ ہوں سکئی رہو میں نے نیزا نے اوپائیڑ ہو اے نیزا نے شہزادی نا سر اوپر اے وی ریتے میں کچائیڑ ہو انے اے وی ریتے ہوں پانچھو کھینچو کہ شہزادی نا سر اوپر تھی چادر چھینائی گئی ہو شہزادی زمین کربلا اوپر پڑی گیا ایک مرتبہ نہر فرات نا رخ کر یعنی کی دو عباس تا میں نہر فرات اوپر سوئی گیا زینب نا سر اوپر تھی چادر چھینائی گئی ہو علاو لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلمو اے منقلبی انقالیبون اللہم بحق الظہرہ وابیہ وبعالیہ ومنیہ وسر المستوضیع فی حبر ودگارہ ماری قلیل عبادت تنتو لاتاری بار گاہما قبول فرما اما رجک لپر مرہومین چھ خاس کرین جے مرہومین نا اثالی سواب ما تاجنی مجلس برپا کروا ما ایوی چھے لوکانی بخشی اپیان جنت مبولن تھی لن رجائی نایت فرما اما لسو تموتی دعا عمر زمانان امامنا زوہر مجلد اسجل تعجیل فرما امون امنا ساچا انسار نعوان مشومار فرما ربنا تقبل منا انك انت السمیل علیم توجه زیارت السلام عليک يا رسول اللہ السلام عليک يا نبی اللہ السلام عليک يا امیر المؤمنین علی بن ابي طالب السلام عليک يا فاطمة الزهراء سیدتی نساء العالمین السلام عليک يا حسن المجتبا السلام عليک يا ابا عبدالله الحسین وعلى جدک وابیک وعلى امک واخیک وعلى التسعة المعصومین من ذریتک وبنيک وعلى الذین بذلوا مهجهم دونک السلام عليک يا علی بن الحسین زین العابدین السلام عليک يا محمد بن علي الباقر السلام عليک يا جعفر بن محمد الصادق السلام عليک يا موسى بن جعفر الكاظم السلام عليک يا علی بن موسى الرضا السلام علیکی یا فاطمة المعصومة السلام علیکی یا محمد بن علی التقی السلام علیکی یا علی بن محمد النقی السلام علیکی یا حسن بن علی العسکری السلام علیکی یا حجت بن الحسن یا مولانا یا صاحب العصر والزمان سیدي الامان 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 من فتنة الزمان السلام عليک يا شريك القرآن السلام عليک يا كعبة الإيمان السلام عليک يا امامنا وامام الانس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبرکاته